بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی سیاست پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو لگتا ہے اس وقت کچھ ایسے کہ تمام سیاسی جماعتیں اگلے الیکشنز کی تیاریوں میں زور شور سے جا رہی ہیں ایم کیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی پنجاب آمد کا سلسلہ جاری ہے دس اپریل کو جو جلسہ ہونے جارہا ہے کافی اس حوالے سے بھی تنقید بھی کی جارہی ہے اور خاصی گیمہ گیمی بھی ہمیں صبح پنجاب میں دکھائی دیتی ہے لیکن دوسری جانب جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو عدلیہ کے ساتھ کچھ پھر ہمیں مزید ٹکراؤ کا سین ہمیں نظر آتا ہے لگتا کچھ ایسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر عدلیہ کے ساتھ مہازرائی کرنے جاری ہے اور یہ جو فائنل راؤنڈ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کو فائنل راؤنڈ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے اہم معاملات اور بہت سارے اہم کیسز کھلنے جا رہے ہیں اور خصوصاً صدر زرداری کی تقریر کا بھی ہم حوالہ دیتے ہیں جو گڑی خدا بخش میں چار اپریل کی درمیانی رات تین اور چار اپریل کی درمیانی رات کنوں نے کی اور عدلیہ کو جو تنقید کا نشانہ بنایا تمہارے موں پہ جو کالک لگی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ تم خود اتارو ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم آگے بار کے نکالیں تاریخ میں لکھو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہمارے ہمارے سے پہلے بیٹھوئے لوگوں سے غلطی ہوئی اور معافی دینا ہمارا کام ہے صدر زرداری کے تو ناظرین آپ نے کلمات تو سنیں جو عدلیہ کی حوالے سے انہوں نے کہا دوسری جانے پر ہم ذکر کرتے ہیں کہ بہت سارے اہم کیسز جو اس وقت کھلنے جا رہے ہیں ان میں اٹھارویں ترمیم کیس ہے زلفقار علی بھٹو کیس جو دوبارہ کھولنے کا ریفرنس دائر کیا گیا این آر او نظرسانی کیس ہے توہین عدالت کیس ہے جس میں شرجیل میمن اور تاج حیدر جن کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں جزیز تائیناتی پالیمانی کمیٹی جو فیصلہ ہے نظرسانی کیس وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ میں شامل ہے دوسری جانب جب ہم صبح سیند کی بات کرتے ہیں تو پیپس پارٹی نے ایم کیو ایم کے کہنے پر زلفقار مرزا کی وزارت کی قربانی تو دے دی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ شرجیل میمن جنہیں توہین عدالت کے نوٹس جاریوں نے صبحی وزیر اطلاعات بھی بنا دیا ہے لیکن زلفقار مرزا خاصے پریشان اور نالان دکھائی دیتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم نے خاصی کم قیمت مانگی ہے اور ان کو صرف اس وجہ سے ان کو سزا دی گئی کہ وہ صوبے میں صرف بتا خوری یا ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کس قسم کے جذبات کا احزار کیا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں نہ وہ کسی کو بھتا دیں نہ چندہ دیں نہ فطرہ دیں اور نہ کسی کو جلسے کے لیے سپورٹ کریں اخبار میں میں نے الطاو حسین صاحب کی اپیل پڑھی ہے کہ لاہور کے جلسے کے لیے چندہ دیا جائے تو سب کو پتھائے کہ چندہ کون لیتا ہے چندوں پہ کون چلتا ہے لیکن جب دوسری سیاسی جماعتوں کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لگنون کی ترجیحات میں دوبارہ دو تہائی اکثریت لینا ہے پی مل کیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو مونے سلائی کا قصہ سامنے آتا ہے لیکن جب اس تمام تر تناظر میں عوام کہاں گے ان کی جان و مال بہت زیادہ سستہ ہے اور جو ملک میں دشتگردی کے واقعات ہیں وہ تو تواتر سے ہوتے جان رہے ہیں ایک متاحت اندازے کے مطابق پاکستانی معیشت پر اگر نظر دوڑائی جائے تو جان و مال کا تحفظ جو سب سے بڑی ترجیح ہے اس میں دوہزار گیارہ میں سے لے کر اب تک تقریباً تیرہ سو ستتر افراد جو ہیں جان بہاک ہو چکے ہیں دوہزار آٹھ سے اب تک ستائیس ہزار دو سو اکتیس لوگ جو ہیں جان بہاک ہو چکے ہیں دوہزار تین سے لے کر اب تک یہ تعداد چونتیس ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے اور پاکستانی جب معیشت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو جب برطانوی وزیراعظم دو روز پہلے پاکستان کے دورے پہ آئے تو انہوں نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے کہا کہ پاکستان کو جو امداد ملے گی وہ شرائط کے ساتھ ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے برطانوی پارلمنٹ میں پاکستان کے لیے امداد پاس کراتے ہوئے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان اپنے عمرہ پر ٹیکس لگائے جبکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے سال بھی پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے ناظرین ان تمام باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ قیادت کی اگر ہم بات کریں یا سیاسی پارٹیز کی بات کریں ان کی اپنے مفادات ہیں اپنی ترجیحات ہیں اس تمام تر تناظر میں عوام کہاں گے اور عوامی نمائندے اگر منتخب ہو کر آتے ہیں تو وہ پاکستانی سیاست میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اسی حوالے سے مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے بریک کے بعد اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ آپ کی خطوت میں دوبارہ حاضر ہوں گے